اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب شاکرین سمہ صلات و سلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ظنوبنا و طبیب نفوسنا ابل قاسم محمد سلام علیہ و محمد و علیہ وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین و لانت اللہ علیہ وآلہ عوضائیہم اجمعین من یوم عداوتہم الہ لقائی یوم دین اما بعد فقد قال الحکیم ولن یجعل اللہ لکافرین علی المؤمنین السبیلہ دروت پڑے بار محمد وآلہ محمد عزیزان آج ماہ مبارک رمضان کا ستائیس وطری ہے اور ہمارا بعض موضوع گبتگو منافقی پہچان کے بارے میں ہے اللہ رب العزت سورہ نسا میں فرماتے ہیں کہ ولن یجعل اللہ لکافرین علی المؤمنین السبیلہ خدا ہرگز کافروں کو مومنینوں پہ غلبہ نہیں دے گا مومنین ہمیشہ غالب ہے اس آیے کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ علامات کچھ نشانیاں بیان پرماتے ہیں منافقین کی اللہ رب العزت پرماتے ہیں کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وخوا خادعہم منافق انسان اپنے خیال میں خدا کو دکہ دیتے ہیں فریب دیتے ہیں اللہ کو درحالک وخوا خادعہم اور علا ان منافقین کی فریب کو باطل کرنے والا ہے اور جو اللہ کو دکہ دینے کیلئے تدبیر کرتے ہیں اسی دکے میں اللہ رب العزت ان کو ڈال دیتے ہیں عزیزان منافقی علامت کیا ہے منافقی نشانی کیا ہے منافق کہاں سے پکڑ سکتا ہے دوستان منافق کی علامت یہ ہے کہ منافق انسان اگر آپ نے پہچاننا ہے تو آپ صبر کریں نماز کا وقت نماز کا انتظار کریں یہ کبھی بھی ہو سپر میں ہو حضر میں ہو مدرسے میں ہو دفتر میں ہو مسجد میں ہو امامرگاہ میں ہو وہ مہمان ہے مزبان ہے جہاں بھی ہے آپ صبر کرو جب نماز کا وقت آجے تو منافق کا پکڑنے کا طریقہ یہی ہے قرآن مجید یہ بتا رہا ہے وَإِذَا قَوْمُ إِلَى الصَّلَاةِ قَوْمُ قُسَالَا منافق جب نماز کے لیے اٹھے گا سوستی کے ساتھ اٹھے گا قُسْل کے ساتھ اٹھے گا رغبت نہیں ہوگی نماز کی طرف اس کی بے رغبتی کے ساتھ وہ نماز پڑھے گا دل سے وہ نماز نہیں پڑھے گا ایک اور علامات منافق انسان کی یہ ہے قرآن مجید میں منافق انسان ہمیشہ ریکار ہوتا ہے جہاں لوگ ہوں گے جمعیت ہوگی وہاں پر خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ اللہ کرتا ہے منافق اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے مگر ریاکاری کے موقع پر لوگوں کے سامنے خوب بڑھ چر کر اللہ اللہ کرتا ہے لیکن جہاں پر لوگ نہیں ہے وہاں پر سوستی سے نماز پڑھتا ہے اور بعض دفعہ نماز بھی نہیں پڑھتا منافقی عزیزان تسری علامات نشان یہ ہے کہ مزبزبینہ بین الزالک منافق نہ اہلِ ایمان کے سب میں ہے اور نہ کافروں کے کتار میں ہے یعنی منافق انسان نہ مومنوں میں سے ہے اور نہ کفار میں سے ہے مزبزبینہ لا الہ اولائے ولا الہ اولائے منافق انسان نہ ادھر کا ہے اور نہ ادھر کا مطام منافق کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ یہ دین کے طرف ہے یا بھی دینیوں کے طرف ہے منافق فاسقوں کے ساتھ ہے یا مومنوں کے ساتھ ہے اہلِ عبادت کے ساتھ ہے یا تارکینِ سلاة کے ساتھ ہے عزیزان منافق انسان ہمیشہ درمیانی راستے اختیار کرے گا یعنی منافق انسان نہ حق کی طرف جائے گا کول کر واضح اور نہ باطل کا مخالفت کول کر کرے گا پس منافق انسان اسی وجہ سے کبھی بھی ہدایت نہیں ہوگا وَمَنْ يُزْلِ اللَّهُ فَلَمْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا اس طرح کے لوگ ہمیشہ گمراہی میں رہیں گے اور کبھی بھی اس طرح کے لوگ ہدایت یا راہ نجات نہیں ملے گے ان کو منافق انسان کی دوستان سزا یہ ہے کہ ان المنافقین فی درق الاسفل من النار منافق جہنم کی سب سے نچلے طبقے میں ہوگا وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَسِيرًا اور کوئی بھی اے رسول تم رحمت اللہ العالمین ہے سب سے عظیم عظمت شفاء عظمہ کا مالک ہے رسول کو پرمارے ہیں کہ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَسِيرًا کوئی بھی اے رسول تم یا کوئی اور بھی انسان ان کا مدد نہیں کر سکتا ہے کوئی بھی انسان اس منافق انسان کو منافقینوں کو درق اسفل سے نہیں نکال سکتا ہے دروت بڑے بار محمد محمد پس عزیزان منافق کی پہچان علیہ السلام ایک تو یہ جب وہ نماز کیلئے اٹھے گا سستی کے ساتھ اٹھے گا وہ خدا کا ذکر نہیں کرے گا مگر لوگوں کے سامنے ایک اور علامت اس منافق انسان کی یہ ہے کہ وہ مزبزب رہے گا نہ حق کے ساتھ دے گا اور نہ باطل کے ساتھ بلکہ ان کے درمیان راستہ وہ اختیار کرے گا اسی وجہ سے یہ انسان ہمیشہ ہی گمراہی میں رہے گا اور ان کی سزا یہ ہے کہ ان کی جو جہنم ہے جو جگہ ہے جو ٹکانہ ہے سب سے اسپل سب سے نیچے طبقے میں یہ انسان ہوگا پس عزیزان منافقت کپر کی بہترین اقسام میں سے ہے منافق خدا سے دور ہے اس لئے اس کا ٹکانہ جہنم کا پسترین اورز سب سے نیچے لے طبقے میں وہ ہوگا پس انسان کوشش کرے کہ اپنے آپ کو منافقت سے بچائے اپنا راستہ لوگوں کے سامنے واضح رکھیں کہ میں اس راستے کا راہ ہوں آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے بسم اللہ اگر نہیں چلنا ہے کوئی اور راستہ اپنے لئے ڈونڈ لئے یہ نہیں کہ آپ اپنے راستہ ان کو نہ بتائیں اور ان کو گمراہی میں رکھیں یہ غلط ہے ایک صحیح سچا مومن ہے وہ ہے کہ جو اپنے راستے کا انتہاب کرے اپنے راستہ لوگوں کے سامنے واضح کرے کہ میرا راستہ یہ ہے میرا عقیدہ یہ ہے میرا عمل یہ ہے آپ نے اگر اس راستے میں میرے ساتھ ہمراہی کرنا ہے جانا ہے تو آجے ورنہ خدا حفظ